السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں؟ سمیہ اندر کی چلویاں سب کو وارم ویلکم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب کو کنگ کا چانل ہے اور یہ کیا دکھائی دے رہا ہے تو جناب آپ کو بتاتی چلو گھر کی ہو رہی ہیں صفائیاں وہ بھی ڈیپلی ڈیپلی جی بڑے ہی خاص مہمانوں کی آمد آمد ہے ان لاؤز آنے والے ہیں تو سوچا کیوں نہ پہلے گھر کو لشکا دوں چمکا دوں میں تو صفائی کرتو ایک سے اوپر سے جھاڑ پونچ گیا کرتی تھی لیکن اس پار تو میں نے بڑی ڈونگی صفائی کی میں نے کہا یہ مٹیوں کا جو ہے نا صدے باب کرنا جو مرضی ہو جائے تو خیر میں نے کلک پر تیار کیا اور اسے میں نے گھر میں برش کے ساتھ ساف کیا تو ما شا اللہ اتنے خوبصورت صوفے ہو گئے ایسے چمک رہے تھے جیسے اب یہ بھی نئے لئے ہیں تو میں آپ کو اس کا بیفور اور آفٹر افیکٹ بھی دکھاتی ہوں آپ نے کہنا ہے آپ نے مجھے پوچھنا بتاؤ کیا بنا کے اس کے اوپر لگایا تو وہ اس کی میں ایک سپیشل ویڈیو اپلوڈ کروں گی کہ میں نے آخر یہ کس طرح سے صاف کی ہے تو یہ دیکھیں ایک گدی حالانکہ بیٹھ گئی ہے لیکن خیر کوئی نہیں جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں انہوں نے خراب بھی تو ہونے ہیں نا اور اگر یہ خراب نہ ہوتی تو وہ اس بات کا ثبوت دیتی کہ انہیں تو کبھی استعمال کیا ہی نہیں گیا خیر کوکنگ سے دو تین دن پہلے میں نے صفائی کی خوب رگڑ رگڑ کے میں نے کہہ کے کونہ چمکے لشکے تھوڑی سی سپیس بنانے کے لیے مجھے سیٹنگ چینج کرنی پڑی اس کے بعد صفائی سے تھک ٹوٹ کے رات کے ٹائم رات کے گیارہ بجے جب ہم باہر گئے گروسٹری کرنے تو یقین کریں ہمت بالکل نہیں تھی لیکن کیا تھا کہ ایک دن پہلے سبھی چیزیں گھر پر مجود ہو تو کھانا بنانے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے ورنہ ایک بھی چیز مسنگ ہو تو پھر وہ تھکاوٹ دگنی ہوتی ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں جی رات کی ٹائم ساری شوپس باندھ ہو چکی تھی اور میرا دل کہہ رہا تھا میں کچھ تھنڈا تھنڈا کھاؤں کچھ تھنی چھنی چیز کھاؤں تو انہوں نے مجھے یہ کولڈ کافی ملتی ہے یہ مجھے علاقے دی انہوں نے تو کہہ یہ پی کر دیکھو سفر اچھا گزر گیا گھر آتے ساتھ ہی پھر دوسرا نیا کام یہ تھا کہ سب چیزوں کو سنبھالنا تھا نیکسٹ ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا جنا میں نے لی سب سے پہلے پالک پالک کو میں نے بول کر لیا میں نے کہا جو کام پہلے ہو سکتا ہے میں پہلے وہ کر لوں اس کے بعد میں نے میکرونی بنائی پھر میں نے ریشن سیلڈ بنایا میٹھے میں میں نے کسٹر بنایا اور اپنی طرف سے اس کے اوپر چیلی سے گانشنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن خراب ہوئی مجھ سے کیونکہ ایک ہی دن اتنا کام کرنا تھا تھک گئی تھی ساتھ ہی میں نے ملائی بوٹی کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے نگرز وغیرہ ریڈی کیے اور ساتھ ہی میں نے کف یہ کیا کہتے ہیں اس کو کباب بھی بنا لیے اور اس کے بعد ساتھ ہی میں نے بنا لیا پلاؤ اور اس کے بعد مچھلی کو بھی مسالہ لگا کے رکھ لیا میں نے کہا تھوڑے زیادہ ایٹم ہو نا پہلی ملاقات جو ہوتی ہے نا وہ بڑی رابجی کھونی چاہیے اتنی ورائٹیو اتنی ورائٹیو کے انسان کو سمجھ نہیں کھائی گیا تو اگلے دن کی خیر ہے کورما بھی ریڈی ہو چکا تھا اور پالا گوشت بھی تو کام اتنے ڈھیر سارے تھے کہ ویڈیو بنانا ہی بھول گئی پھر تو میں اتنی مصروف رہی کہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا میں تو اکثر بیٹھے بیٹھے گم ہو جایا کرتی تھی پھر میں نہیں رہتی تھی تم ہو جایا کرتی تھی یقیناً آپ کو شیئر کی سمجھ نہیں آئی ہوگی بہر ہر پھر کبھی سمجھاؤں گی اب میں فی الحل جا رہا ہوں گی پھر ہوں گی کسی رابچک سیور ریسی بی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی